موسیقی افتہ 22 جون سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں مشکے میں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے کئی اہلکار حلاق و زخمی کیے بلوچستان لیبریشن فرنٹ پنجگور سے نوجوان بلوچ کلمکار سمیت گوادر سے ایک اور بلوچ نوجوان پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ لندن میں بی آر پی اور ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کی طرف سے جبری گمشدیوں کے خلاف آگئی مہم جاری جبری طور پر لا پتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے قائم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ کو تین ہزار چھ سو اٹھائیس دن مکمل بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں سات افراد حلاق متدد زخمی بالا دس طبقے نے موقف کی وجہ سے سیاسی جہود کا راستہ روکنے کے لیے انتخابات میں ناکام کرایا لشکری رئیسانی پاکستان دو حادثات میں نو افراد حلاق متدد زخمی شمالی وزیرستان میں بھارودی سرنگ دھماکے میں کم سن بچی زخمی ایف اے ٹی ایف کا دہشتگردوں کی مالی معابنت کی اقدامات پر تحفظات کا اظہار افغانستان میں امن کے لیے پہلی افغان امن کانفرنس پاکستان میں منعقد افغان رہنماؤں کی شرکت امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزای آفتہ ایرانی عودے دار کی سزای موت پر عمل درامد ڈرون مار گرائے جانے پر ایران پر حملے کی سفارش پینٹاگون نے دی نیو یورک ٹائمز کا انکشاف فلسطین میں مظاہرین پر اسرائیلی فائرنگ سے اسی مظاہرین زخمی امریکہ اور بعض یورپی ممالکہ اپنے جہازوں کے لیے آبنہ ہرموس کے اوپر سے اڑھان برنے پر پابندی انڈونیشیا میں ماچز بنانے والے کارخانے میں دھماکہ اور آتش زدگی سے تیس افراد حلاق عراق کے صدر مقام بغداد میں مسجد میں بھم دمہ کا آٹھ نمازی حلاق کئی زخمی اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مشکے میں پاکستان کی فوجی چوکی پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمیرات کی شب ان کے سرمچاروں نے وادی مشکے کے علاقے بندکی میں واقع پاکستانی آرمی کی چوکی پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ فورسز پر حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے پنجگور سے پاکستانی فورسز نے ایک بلوچ کلم کار کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے پنجگور کے رہائشی اقبال زہیر ولد ماسٹر ستار کو گزشتہ رات پنجگور چتکان میں ان کے رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا ہے واضح رہے اس سے پہلے اقبال زہیر کے والد ماسٹر عبدالستار کو پندرہ اگست دوہزار دس کو پنجگور سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا جس کی تشدد زدہ لاش گیارہ مئی دوہزار گیارہ کو ملی تھی جبکہ اقبال زہیر کو دوہزار تیرہ میں بھی جبری گمشدگی کا سامنا کرنا پڑا تھا جنہیں کچھ عرصے کے بعد رہا کیا گیا تھا دوسری طرف پاکستانی فورسز نے گوادر سے ایک بلوچ نوجوان مجیب ولد عبدالقادر کو جبری طور پر اغوا کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں جبری گمشدگیوں کے خلاف بلوچ رپبلیکن پارٹی اور ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کی جانب سے آگائی مہم لندن میں جاری ہے جس کے تحت لندن کے مختلف مقامات پر جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بل بورڈز آویزان کر دیے گئے ہیں واضح رہے لندن میں جاری جبری گمشدگیوں کے خلاف اس آگائی مہم کا مقصد بلوچستان، خائبر پختوں خواہ، سندھ اور پاکستان میں مذہبی اقلیتوں پر ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کو اجاگر کرنا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے جانب سے لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ کو 3628 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کے لواحکین احتجاجی مظاہرہ یا ریلی نکالتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں کیونکہ وہ حقیقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں نہ وہ چور ہیں اور نہ ہی دہشتگرد بلکہ وہ حقیقت کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ریاست پاکستان ان کی پر امن جد و جہد سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے اسے دنیا کی نظروں سے اوجل رکھنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم دیکھیں بلوچ نوجوانوں کو اغوا کر کے ٹارچر سیلوم میں عذیت دینے کے بعد ان مسک شدہ لاشیں پھینکنے جیسے عامال میں پاکستان برائرات ملوث ہے لیکن اس میں یہ جرت نہیں کہ ان افراد کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کا جرم ثابت کر سکے دوسری طرف ستائیس اپریل دوہزار تیرہ کو خاران کے علاقے گھر روک سے جبری طور پر گمشدہ آصف بلوچ کی بازیابی کے لیے اس کے لواحکین نے انسانی حقوق کے تمام اداروں اور دوسرے مقاتب فکر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آصف بلوچ کی باحفاظت بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ان کے خاندان والوں کو اس اجتماعی عذیت سے نجات دلائیں بلوچستان کی سنتی شہر حب میں کراچی کے قریب ندی میں نہاتے ہوئے دو افراد ڈوب کر جام بحق ہو گئے ہیں مقامی ریسکیو ٹیم نے دونوں افراد کی لاشیں نکال کر سیول ہسپتال حب منتقل کر دی ہے دوسری طرف شہرانی کے قریب مرغبل میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جام بحق ہوا ہے اور کوئٹہ میں بروری روڈ ایون سٹی میں مسرور احمد ولد محمد امین مینگل نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے دوسری طرف کوئٹہ ہی میں بھوسہ منڈی میں کمال الدین ولد حاجی محمد علی اچکزائی نامی شخص نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے نوشکی میں سلطان پاس کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ سولہ افراد زخمی ہو گئے ہیں تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن میں کچھ افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے دوسری طرف حب میں گڑانی کے قریب ایک کار مخالف سمت سے آنے والے مزدہ ٹرک سے ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جام بھاک اور ایک خاتم سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے ووٹ دینے پر وہ کوئٹر سٹی کے شہریوں کا مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ لیکن بالا دس طبقے نے ان کی موقف اور سیاسی جد و جہد کا راستہ روکنے کے لیے قومی اسمبلی کے اس حلقے سے ان کو عوام کی نمائندگی سے محروم کیا لشکری ریسانی کے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں صوبہ اور قومی اسمبلی کے نشستوں پر عوام نے رنگ و نسل اور طبقے سے بالا تر ہو کر نہ صرف مجھے باری اکثریت سے ووٹ دے کر اپنے اعتماد کا اظہار کیا بلکہ اپنی شعوری جد و جہد کے ذریعے میری انتخابی مہم کو بھی کامیاب بنایا خائبر پختنخواہ میں شمالی وزیرستان کے تحصیل دتا خیل میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک تیرہ سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق تیرہ سالہ اشرفیہ ولد نور رحمان گھر کے باہر بکریاں چلا رہی تھی کہ اس دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ ہو گیا پنجاب کے شہر مزفرگڑ میں ایک تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل رکشے کو ٹکر مار دی ہے جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل رکشے میں سوار پانچ افراد ہلاک جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں پنجاب ہی میں پیڈ ایڈن میں تیز رفتار ایک کار آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی ہے جس سے خاتون سمیت چار افراد جام بہک اور تین زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق حادثہ ٹول پلازہ کے مقام پر پیش آیا جہاں تیز رفتار گاڑی پلازے کے مقام پر آئل ٹینکر سے آ کر ٹکرا گئی بین الاقوامی اداری فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کے ایکشن پلان پر اٹھائے گئے پاکستان کے اقدامات پر تحفظات کا اعلان کر دیا ہے اور اعلامہ جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان اکتوبر دو ہزار انیس تک ایکشن پلان پر تیزی سے عمل کرے اس سلسلے میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو دس نکاتی ایکشن پلان بھی دے دیا ہے اعلامیہ کے مطابق پاکستان دہشتگردوں کی مالی معوینت کو روکنے کے لیے مناسب عمل اٹھائے دہشتگردوں کی مالی معوینت کو روکنے کے لیے وفاقی اور صوبہی سطح پر ہم آنگی پیدا کی جائے ایک ہزار تین سو سٹھ سٹھ کالدم تنظیموں کے اساسے اور جائدادیں ضبط کی جائیں اور ایک ہزار تین سو تیہتر دہشتگردوں کے بینک اکاؤنٹس منجمت کیے جائیں اور ان دہشتگردوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائداد کو ضبط کیا جائے افغانستان میں قیام امن کے لیے پہلی افغان امن کانفرنس آج پاکستان میں ہوگی کانفرنس میں افغانستان کی تمام بڑی سیاسی جمعیتوں کے قائدین شریک ہوں گے قیام امن کے لیے لاہور پروسس کے نام سے پہلی افغان امن کانفرنس میں گلبدین حکمتیار استاد اتانور کے علاوہ افغان امن جرگہ کے سربراہ کریم خلیلی اور ازبک رہنما رشید دوستم جیسی اہم شخصیات بھی شامل ہوں گے افغان صدر اشرف غنی کے سیاسی مشیر اور افغانستان کے اٹھارہ سیاسی جمعیتوں کا چالی سے زائد رکنی وفت کانفرنس کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے کانفرنس میں بڑی تعداد میں سابق سفرہ محققین اور تنگ ٹینک بھی شرکت کریں گے دوسری طرف حضب اسلامی کے سربراہ اور سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار نے کہا ہے کہ کچھ طاقتیں افغانستان میں امن نہیں چاہتے ہیں حضب اسلامی کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ افغانستان میں تمام فریقین میں جلد اتفاق رائے ہو جائے گا تاہم امن کے لیے تمام کوششوں میں شفافیت کی ضرورت ہے ایران میں پاسدارہ نے انقلاب کے فضائی فورس کے ماہر جمال حاجی زوارہ کو امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی ہے انسانی حقوق کے حلکون نے سزا پانے والے اہددار کے ایران میں مقیم اہل خانہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ زوارہ پر دشمن کے لیے جاسوسی کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے اور ایک انقلابی عدالت کی طرف سے انہیں سزائے موت دی گئی تھی جس پر گزشتہ روز تہرین کے کسی نامالو مقام پر عمل درامت کر دیا گیا ہے جمال حاجی زوارہ کے کو پانچ ستمبر دوہزار سترہ کو گرفتار کیا گیا تھا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کی سفارش پینٹاگون نے دی تھی انکشاف کے مطابق مقامی وقت کے مطابق شام سات بجی امریکی فوجی اور سفارتی حکام امید کر رہے تھے کہ تیہ شدہ اہداف یعنی ایرانی ریڈار اور میزائل سسٹمز کو نشانہ بنایا جائے گا اخبار نے ایک نامعلوم سینئر انتظامی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئی کہا ہے کہ تیار فضاء میں اور بحری جہاز بالکل اپنے پوزیشن سنبھال چکے تھے مگر پھر رک جانے کی حکم آنے پر کوئی میزائل داغہ نہیں گیا تاہم امریکی صدر نے جمعہ کو نیو یارک ٹائمز کے خبر کی تردید کرتے ہوئے سی بی سی نیوز کو بتایا ہے کہ تیار فضاء میں نہیں تھے فلسطین میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج نے فلسطینی مظاہرون پر فائرنگ اور آنسوگیز کی شیلنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں کم سے کم اسی شہری زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں طبی عملے کی امدادی کارکن بھی شامل ہے العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق جمعہ کو غزہ کی مشرقی سرحد پر ناکہ بندی کے خاتمے اور فلسطینی پناہ گزینوں کے واپسی کے لیے ہونے والے ہفتوار مظاہرون پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی امریکہ کے فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے نوٹس ٹو ائر مین میں تمام امریکی ریجسٹرڈ ائر لائنز کو خلیج امان اور خلیج فارس کے فضائی راستوں سے پروازیں معتل کرنے کی ہدایت کر دی ہے ایف اے اے کے نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ سے ریجسٹرڈ ائر لائنز اور امریکی ائر لائنز پر آبنائے ہرمز کا فضائی راستہ اختیار کرنے پر پابندی ہوگی دوسری طرف متعدد یورپی ملکوں نے اپنے فضائی کمپنیوں کو آبنائے ہرمز کے فضاء سے پروازیں چلانے پر پابندی آئیت کی ہے بعض خبر رسائیں داروں کے مطابق آسٹریا، ہالینڈ اور جرمنی نے اپنے فضائی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی فضاء سے اپنی پروازوں کی آمد و رفت پر پابندی آئیت کرے اور جرمنی کی سب سے بڑی فضائی کمپنی لافٹ ہانزا کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے تیاروں کو ایران کے بعض علاقوں اور آبنائے ہرمز کی فضاء سے گزرنے سے روک دیا گیا ہے انڈو نیشیا میں ایک ماچس بنانے والی غیر قانونی فیکٹری میں آتش زدگی کے باعث بچوں سمیت تیس خواتین ہلاک ہو گئی ہیں ایک بین الاقوامی خبر رسائیں دارے کے مطابق انڈو نیشیا کے صوبے سماٹرا کے شمالی علاقے بنجائی کے رہائیٹی علاقے میں غیر قانونی طور پر ماچس کی فیکٹری تعمیر کی گئی تھی جس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے ایران کے دارالحکومت بغداد کے مشرقی علاقے میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں سات نمازی جانبہک اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائیں داروں کے مطابق یہ دھماکہ جمعہ کی روز مشرقی بغداد میں البلدیت کالونے میں ہوا پولیس کے مطابق حملے میں بارود جیکٹ اور بم کا استعمال کیا گیا ہے تاہم کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ زخمی ہونے والے نمازیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی